آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی آواز میوز کرائم کا کھلاسہ سنبھل کے چندوسی میں سپائیوں نے کینڈل مارچ نکال کر بٹیا کو سردانجری دی ڈلی کی پرانی ناغل کینڈ علاقے کی دہنے والی دو سال کی بارمی کی بٹیا کے ساتھ سمسان گھاٹ کے کرمچاریوں دوارہ ساموی بلدکار کر جندہ جلا دیا گیا مر تک بارمی کی بٹیا کی آتمہ کی سانتی کے لیے دو منٹ کا مون و کینڈل مارچ نکالا گیا کینڈل مارچ فارا چوک سے مال گودام بابا صاحب ڈاکٹر بھی مراوہم بیٹ کر پارک پر جا کر سماپت ہوا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سواس کمار بارمی کی نے کہا ہاتھ رس پل پلت کر ہتیا کانڈ کی آگ ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کی ایک اور بارمی کی بٹیا درندوں کی حوث کا سکار ہوئی دیس کی رائیدانی دلی میں ناغل بدیا سوا کے ناغل گاؤں میں سمسان گھاٹ کے نکٹ تھنڈا پانی بننے گئی نو سال کی بارمی کی بٹیا کے ساتھ سمسان گھاٹ کے کرمچاریوں نے دوس کرم کیا اور در کی وجہ سے رات کو ہی جندہ جلا دیا گیا ہم اس ستیا کانڈ کی کڑے سبدوں میں نندہ کرتے ہیں یہ سب بھی سماج میں نہیں ہونا چاہیے ایسی گھٹنا کو کوئی بھی سماج سویکار نہیں کرے گا مہمائی مراشت ودی مودے سے بٹیا کے قاتلوں کو فاسٹ ریک کوٹ میں کیس چلا کر فانسی کی سجا کی مانگ کرتے ہوئے اور پیرت پروار کو ایک کروڑ کی آرثک سائیتہ سرکاری نوکری اور ڈلی میں پکے مکان کی مانگ کرتے ہیں اس کیس میں پولیس کی بھومی کا بھی سندگ لگ رہی ہے اگر پولیس کی لاپاروائی سے دوتی ہے تو پولیس کے خلاب بھی کاروائی کی جانی چاہیے جو گھٹنا ہوئی ہے بالیو سماج کی بیٹی کے ساتھ اس کی عمر آٹھ برس تھی تھنڈا پانی لینے کے لیے سمسان بھومی کے نزدیک گئی تھی وہ وہاں سمسان بھومی کے کرمچاریوں نے اس بیٹی کے ساتھ جبستی اس کو اندر کھینچ کے لے گئے اور چار لوگوں نے دوسکر مدیا اس کے بعد اس کو جلا کے مار ڈالا تو یہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی لوگوں کو جب جانکاری ہوئی کہ اس کے لیے سے گھٹنا ہو گئی ہے تو وہاں کے لوکل لوگ وہاں پہنچے پولیس نے پولیسی پہنچی وہاں پولیس نے اس بیٹی کو جب وہ دیڈ بوڈی اس کی جل دیتی لوگوں نے دیڈ بوڈی نکال دی اس کی پولیس نے ان کو روکا کہ وہ دیڈ بوڈی نست ہو گئی ہے جل گئی ہے لیکن پھر بھی وہاں جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اس بوڈی کو نکالا اس کے پیر بچے سکے گئی تو یہ گھٹنا دنندنی ہے ہم اس کی بہت سسا کرتے ہیں اور دیکھئے جنہوں نے دوسکرم کیا ہے وہ ان کو ہم پاسی کی مانگ کر رہے ہیں اور کسی بھی جاتی بسیس پر ہم کی کا ٹپنی نہیں کر رہے ہیں دوسکرمی کا کوئی جاتی نہیں ہوتی کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ کسی بھی جاتی کا ہو سکتا کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے تو دوسکرمی دوسکرمی ہے اس کے لئے ہم نے پاسی کی مانگ کی ہے اور مہا مہیم راشتہ پتی جی سے ہم نے اس پیرت پروار کو ایک کروڑ روپے کی مانگ کی ہے جیسے نرویہ کانڈ میں اس بیٹی کے پروار کو ملا تھا پکی نوکری کی مانگ کی ہے سرکاری نوکری کی مانگ کی ہے اور ایک مکان کی ہم نے مانگ کی ہے کیونکہ وہ پروار بہت گریب پروار ہے دوڑی روٹی وہاں اسنی گریب حالت میں ہے وہ کہ وہاں بھیک مانگ کر اور پھولا پھولا پھین کر وہ اپنا بزارت کرتے ہیں اس حالت میں وہ پروار بہاں رہ رہا ہے تو ہماری مانگ ہے کہ اس کیس کو پاسچے کوٹ میں کیس چلائے جائے ان دوسکرمیوں کو شیگر اتشیگر پھانسی کے تک سے تک پہنچا جائے جس سے کی ایک نظیر بنے کی پولیس کا اقوال کمجول نہیں ہوا ہے پولیس کا اقوال قائم ہے اور ان کو پھانسی ہو سکے اس کیس میں پولیس کی بھی ہلاحوالی ہوئی ہے ہم نے راستطی مہدر سے مانگ کی ہے کہ جو بھی اس میں دوسی پایا جائے کسی کو بھی بخصہ نہیں جائے چار دوسکرمی اس میں چنیت ہوئے ہیں وہ تو ہیں دوسی اور جو بھی پولیس کرمی اس کیس کو دبانے کے لیے انہوں نے کار کیے ہیں وہ بھی اس میں دوسی ہیں برادر کے دوسی ہیں ان کے بھی وہی کیس لگے ہم یہ بھی مانگ کریں